ہیلو فرینڈ ویلکم تو مائی چینل ڈیار ایک سمائٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس تھا کائنڈ ایلس سیرپ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم سمپنڈ جان کھاری لیں گے اس سیرپ کے بارے میں تو دوستو چلتے دار ویڈیو کے طرف دوستو جو ہماری اس تھا کائنڈ ایلس ایکسپیکٹرینٹ سیرپ ہے اس کے اندر ہمارا ایمبروکسل، لیوہ سلبوٹا مول اور گویا فینسن ہے جو کی ایک ہماری کف کے لیے بہت ہی اچھی سیرپ ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر دوارہ کا پرسکرائب کیا جاتا ہے دوستو اگر کسی ویڈیو کو کف ہو رہا ہو تو اس سمیے ڈاکٹر دوارہ پرسکرائب کیا جاتا ہے اور تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو خاصی کے دوران اس کو زیادہ ہی بلگم آنے لگتا ہے تو اس سمیے بھی دیا جاتا ہے اگر اس کے فیفڑوں میں بھی بلگم جم جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دوارہ پرسکرائب کیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے اگر کسی کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جیسے کہ اس تمامے تو اس میں بھی ڈاکٹر دوارہ پرسکرائب کیا جاتا ہے تو یہ جو اس کے یوجس دیکھیں میں لیے ہمارے کف کو باہر نکالنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے یہ سیرپ دوستو یہی ہے اس کے یوجس اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں اس سیرپ لینے کے بعد جو سائیڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں آپ کو کبھی کہا ہے نوزیا ورمیٹنگ یا ڈائریا جیسا لگ سکتا ہے اگر اس سے زیادہ لگے تو ڈاکٹر کو ترند بتائیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو جو یہ سیرپ ہے یا ہماری کف کے لیے ہیں تو اگر ویکٹی کو زیادہ ہی کف ہو رہا ہے تو وہ دن میں دو بار لے سکتا ہے سبح اور سام اور اگر کم کف ہے تو وہ دن میں ایک بار بھی لے سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کے ایڈوائز سے لوگ ہیں یا فارمیسی کے ایڈوائز سے لوگ ہیں تو بہت اچھا ریچرٹ ملے گا تو دوستو یہ ہی ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے ایک ایک چمچ لینا ہے آپ کو تو دوستو یہ ہی ہے سمپور جانکری بچوں کو دینے سے پہر ہے ڈاکٹر سے ضرور کنسٹر کرے بچوں کو دینا ہے تو آدھے چمچ دے سکتے ہیں چھوٹے بچے کو اگر زیادہ چھوٹے بچے ہیں پانچ ساتھ سے تو ان کے لئے الگی سیرپ آئے گی اس میں کیونکہ جو اس کی کنٹین ہوگا اس کے اندر کمپوزیسن ہوگا وہ تھوڑے لیٹل اماؤنٹ میں ہوگا کم ہوگا تو بچوں کو ڈاکٹر کے ایڈوائز سے ہی جرور دیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگی تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب